یہ نظارہ ہے مردباد کے تھانا کڑھگڑ چھتر انترگت کرولا وارڈک ست کا جہاں پر پولیا ٹوٹی ہونے کے قارن کافی سمسیاں چھتروازیوں کو ہو رہی ہیں کارے دھیمی گتی سے ہونے کی وجہ سے یہاں سے گزرنے والے وہان چالکوں کو بھی آئے دن سمسیاں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ہتایا جا رہا ہے کہ چھتر میں ٹوٹی پولیا کا کام کیا جا رہا ہے مگر کارے دھیمی گتی سے ہونے کی وجہ سے یہاں پر جام جیسی سمسیاں ہر ایک منٹ کے بعد کھڑی ہو جاتی ہے وہان چالکوں کی لمبی لمبی کتاریں چھتر میں لگ جاتی ہیں اور کئی گھنٹوں تک سبھی لوگوں کو اس ستان سے دوسرے ستان پر پہنچنے کے لئے انتظار کرنا پڑتا ہے جیسے کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ دور دور تک وہانوں کی لمبی کتاریں لگی ہوئی دیکھتی جا رہی ہیں ایک چھوٹی سی پولیا کا کام ادھورا ہونے کی وجہ سے یہاں پر یہ سمسیاں کھڑی ہوئی ہے اسطانے نوازیوں نے کیمرے کے سامنے آنے سے تو منع کر دیا مگر یہ کہا ہے کہ یہاں پر کام دھیمی گتی سے ہونے کی وجہ سے یہاں پر سمسیاں کھڑی ہو رہی ہے یہاں پر تیز گتی کے ساتھ کام کیا جاتا تو آج یہ سمسیاں یہاں پر کھڑی نہیں ہوتی سبیستانی نوازیوں کے ساتھ یہاں سے گزرنے والے وہاں چالکوں کو بھی سمسیا کا سامنا کرنا پڑا ہے